بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے یہی میرا سہارا سہی لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا ماں ورابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا چکنا گھڑا بن گیا وہ اس کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس لے کر آتی حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی بھی اس کو کئی کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رچھان ہی نہیں تھا حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پھتر بن گیا ہے مہور لگ گئی ہے بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی میرے بیٹے نیک بن جاؤ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی سہت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا ماں نے پھر سمجھایا بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جب ماں نے سمجھایا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کی ہیں ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں بیٹے نے کہا ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ سے پڑھائیں ماں حضرت کے پاس گئی حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا اس لیے کہلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے ماں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پوچھا کون عرص کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں میرا بچہ باخری حالت میں ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے سوچا یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی وقت ضائع کرے گا سالوں گزر گئے اب تب کوئی بات اثر نہ کر سکی اب کیا کرے گی کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں میں نہیں آتا ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ سے پڑھائیں حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اب وہ شاگردہ تھی چپ کر گئی روتی ہوئی گھر آ گئی بیٹے نے پوچھا ماں کیا ہوا ماں نے کہا ایک طرف تیری حالت دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا ماں میری ایک وسیت سن لیجئے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا کہا امی میری وسیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا ڈوبٹہ میرے گلے میں ڈالنا میری لاش کو کتے کی طرح سہن میں گسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گسیٹی جاتی ہے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا ماں نے کہا وہ کیوں کہا ماں مجھے اسی سہن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے آزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی روح قبض ہو گئی ابھی روح نکلی ہی تھی ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون جواب آیا حسن بسری ہوں کہا حضرت آپ کیسے فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا پروردگار نے فرمایا حسن بسری تو میرا کیسا ولی ہے میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بسری کھڑا ہے اے اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں جزاک اللہ موسیقی